میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بھی میرے بھائی نے بت کی ہے مہنگائی کی ایک عورت گھی کی گڑوی لے کے جا رہی تھی آج سے پچاس سال پہلے تو اسے میں نے پوچھا میں نے کہا میری بہن کہاں جا رہی ہو تو وہ کہنے لگی میں گھی بیچنے جا رہی ہوں میں نے کہا کیا مجبوری ہے جو گھی بیچنے جا یہ آج سے پچاس سال پہلے کی بات تو اس نے کہا میں گھی بیچ کے اپنے لئے کپڑوں کا جوڑا لاؤں گی اپنے لئے کیا لاؤں گی یا ذرا بات گوھر سے تو جو سنے اس نے کہا یہ میں گھی بیچ کے اپنے لئے کپڑوں کا جوڑا لاؤں گی اب وہ پچاس سال کے بعد میرا ایک عصدار محمد صدیق وہاں بیٹھا ہوا اور وہ اس سے پوچھتا ہم آئی گی کہاں جا رہی ہیں وہ بڑی ہو گئی ہیں ہم بھی اس حالت میں پہنچ گئے ہیں تو اس نے پوچھا یہ گھی لے کے آپ کہاں جا رہی ہیں تو اس نے کہا یہ میں گھی بیچنے جا رہی ہوں اس نے کہا کیا کریں گی بیچ کے دار اپنی ضرورت پوری کریں اس نے کہا میں یہ بیچ کے کپڑوں کا جوڑا لاؤں گی وہی عورت کہہ رہی ہے پچاس سال کے بعد تو اس نے کہا اس میں مہنگائی میں آپ کپڑوں کا جوڑا کہاں سے گھری لیں گی اس نے کہا بیٹا پہلے آج سے پچاس سال پہلے ایک گھی کی گھرمی بیچہ کرتی تھی ہاں دھنے میں کپڑوں کا جوڑا لیتی تھی آج جا کے تھرہا سر بیگا گھی بیچوں گی کپڑوں کا جوڑا بھی لوں گی ساتھ بچہ بھی لوں گی تیدھر ہے مہنگائی درامہ کر رہی ہے کون ہم تھکے کپڑے پہنتے تھے ہ ہم دیوتے کپڑے پہن کے یہ یہ میرے بھائی نے تین ہزار والی کوٹی پہنی ہمیں نصیب ہوتی تھی یہ اللہ نے ہمیں دی ہم نہ شکر ہیں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے خدا کی ہم پہ مربانی ہے ہم پہنڈ بھار کے کھاتے ہیں یہ ہم گاڑیاں کہاں جایا کرتے تھے بیدل سفر کیا کرتے تھے بیدل جایا کرتے تھے ہمارے پاس گاڑیاں نہیں تھیں یار اللہ نے کرم کیا اللہ کی نہ شکری نہ کرو اللہ نے راز ہو جائے گا یہ کہاں تھی بندگیں یہ کہاں تھی ر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے یا اللہ تیرا شکر ہے یا اللہ تیری بڑی مہربانی ہے یا اللہ تیری بڑی کرم نوازی ہے کہ ہم قومن پینوں کی جگہ یہ کانٹے لگا کے اپنے پیپر لگا کرتے تھے جب چوڑا گا سن انیس سو سنتالیس کو پاکستان بنا اور جو اللہ نے ہمیں آرچی و آخر مدبار میں اور ہم نہ شکری کر رہے ہیں ہم اللہ کی نہ شکری کر رہے ہیں اے اللہ تو ہمیں معافتے ہیں